اور ان کے سپورٹرز نے کل پاکستان کو پوری دنیا میں رسوا کر کے رکھ دیا ہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ جو آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیوز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ کل رات سے پوری دنیا میں وائرل ہو چکی ہیں کل رات کو کچھ عمران خان کے بہت ہی قریبی دوست بہت پرانے دوست جو کہ لنڈن سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ایک چیکو نام کا دوست ہے اور اس کے علاوہ انیل مسارت جو کہ ایک بزنس ٹائکون سمجھے جاتے ہیں اور ہیں اور جنہوں نے عمران خان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا جب عمران خان اقتدار میں آئے تو دوستو آپ نے یہ دیکھا اسٹارٹنگ کا کلپ اس ویڈیو میں عمران خان کے سپورٹرز نے پاکستان کے کرنٹ پی ام شاوہ صریف کو مکہ مدینہ میں گھیر کر چور چور کے نارے لگائے یہ خبر دنیا بھر میں فیل گئی ہے اور عمران خان کے سپورٹرز نے جس طریقے کی پاکستان کی ویجیدی کر آئی ہے اس کو لے کر اب عمران خان کی بھی تھوٹو ہو رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہو یہ عمران خان کا جو دوست تھا چیکو اس نے کر آیا یہ سب کام پاکستان کی جو اینکر ہے وہ بتا رہی ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس شاہل کو سبسکرائب کرے گا ہمیں آئے تھے اور ان سے آ کر وہ یہاں پر ملتے رہے تصویریں بنواتے رہے سب کچھ کرتے رہے اور پھر یہ پتا چلا کہ انہوں نے وہ جو پچاس لاکھ گھر ہیں وہ انہوں نے اس میں انویسٹ کرنا ہے وہ کنسٹرکٹ کروائیں گے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پچاس لاکھ گھر کتنے بنے ہیں سترہ ہزار گھر وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور وہ بھی وہاں پر گئے یہ سب پتا چلا کہ اصل میں یہ پری پلانڈ تھا اور وہاں پر ان لوگوں کو یہ کرنا تھا ان کے ساتھ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کا اقتدار آپ سے چھن گیا آپ کی حکومت آپ سے چھن گئی اس وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہیں لیکن یہ جو سب کچھ کیا گیا یہ صاف نظر آ رہا ہے یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ جو کیسز کھل رہے ہیں جس طرح کے پہلے آپ کو بتایا کہ آرٹیکل سکس کے حوالے سے جو ریفرنس دائیڈ ہو رہا ہے اور پھر اس کے علاوہ جو نیب نے ٹیک اپ کر لی ہیں کیسز اور بہت سارے اور کیسز جو کہ ابھی تک کھلی نہیں رہے لیکن عمران خان یہ جانتے ہیں کہ آگے یہ والے کیسز چلنے والے ان کے پر ان کیسز سے بچنے کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے آثورٹیز کو فوج کو جنرل باجوا کو اور اس حکومت کو یہ بتانے کے لیے اور پورے پاکستان کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہماری کتنی سپورٹ ہے اور پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے کہ وہاں پر بھی لوگ پہنچ کے ان کو چور کہہ رہے ہیں ان کو گدار کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو تم لوگوں کو ہر صورت ہمارا ساتھ دینا پڑے گا اور ہمیں دوبارہ اقتدار میں لانا پڑے گا اور ہمارے خلاف کیسز نہیں چلا پاؤ گے تم اور فوری الیکشن کروانے پڑیں گے لیکن یہ چیز بیک فائر ہو گئی ہے یہ جتنے پلان تھا جو پلان بنایا تھا وہ بیک فائر اس لیے ہوئے کہ کل رات سے لے کر اب تک جتنی لانت ملامت عمران خان اور ان کی پارٹی اور ان کی سپورٹرز پر پڑی ہے شاید وہ ابھی تک جتنا کچھ کرتے رہے ہیں کبھی اتنا زیادہ ان پر لانت ملامت نہیں کی گئی اس کی وجہ یہ کہ وہ لوگ جو نیوٹرل تھے وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی جگہ پر جا کر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا میں کس کا احترام رہ گیا پوری دنیا میں لوگ اپنے اپنی عبادت کہوں کہ یہ تو احترام کرتے ہیں نا اپنی ایسی ایسی جو پلیسز ہوتی ہیں ان کا تو احترام کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے دلوں میں اس کا بھی احترام نہیں ہے تو پھر آپ دنیا میں کسی کا احترام نہیں کر سکتے تو وہ جو چیز ہے وہ بیک فائر ہو گئی ہے اب ایک انٹرنیشنل نیوز پہ بات کرتے ہیں ریزینا ڈائلوگ جو کہ انڈیا نے کنڈکٹ کیا ہے اور اس میں ون ہنڈر سے زیادہ کنٹریز شامل ہوئے اور اس میں بہت سی سپیچز سننے کو ملی دیکھنے کو ملی جس کا سب سے بڑا اس کا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ انڈیا کیا سمجھتا ہے کیا دیکھتا ہے کس جگہ پر اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے اپنے متعلق اس کا کیا خیال ہے مختلف جو اس وقت ایشوز چل رہے ہیں اس کے اوپر اس کا کیا کہنا ہے یکرین کا معاملہ اس میں بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا اور کافی جو لیڈرز آئے انہوں نے یکرین کے معاملے پر اپنا جو بھی سٹینس تھا اس کا اظہار کیا میں دیکھ رہی تھی کہ انڈیا کے فارن مینسٹر مسٹر جیشنگر کی طرف سے بھی کچھ خیالات کا اظہار کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ we have to be confident about what we are rather than try and please the world as a pale imitation of what they are اور یہ ایک بہت بڑی بات انہوں نے کہا دی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں confident ہونا چاہیے ہمیں پور اعتماد رہنا چاہیے ہم جو کچھ بھی ہیں بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہم وہ کرنے کی کوشش کریں جو کہ چاہتے ہیں اب یہ بات اس لیے انہوں نے کہی کہ یکرین کے معاملے پر رشیہ اور یکرین کے معاملے پر کئی مرتبہ امریکہ کی طرف سے اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں یکرین کی طرف سے فون کیے گئے وہاں سے ان سے بات کی گئی ان سے بار بار کہا گیا کہ جو سٹینٹس ہے وہ اپنا چینج کریں اور آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کیونکہ تیل لے رہا ہے رشیہ سے تو اور وہ رشیہ اور انڈیا کے تعلقاتوں آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی پرانے اور بہت سٹروم ان کے ریلیشنز ہیں تو اس بنا پر ان کو کئی مرتبہ یہ بات کی گئی کہ وہ در ذرا نظر کم کر کے چھوڑ کے آپ یکرین تو اس کے اوپر ان کا جانتے ہیں تو اس کے علاوہ بہت سارے موضوعات رہے اس کے اوپر ایکانومی کے اوپر بات ہوئی پھر اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کو وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کہاں پر سٹینٹ کر رہے ہیں کیا ہماری طاقت ہے اور اور باقی کنٹریز نے بھی جو بھی اس میں ٹاپکس رہے اس میں جو ڈائلوگ ہوا اس میں اپنا اظہار پاکستان کو اس میں انوائٹ نہیں کیا انڈیا نے حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو انڈیا کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت جا چکی ہے اگر اس وقت وہ انوائٹ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہتے کہ نہیں جانا جیسا کہ پہلے بھی وہ کئی مواقعے پر انوائٹ کیا گیا لیکن عمران خان کی حکومت سر ڈینائی کر دیا گیا ان کی طرف سے نہیں گئے وہ ریلیشنز کسی سے بھی پوری دنیا میں ہمارے اچھے نہیں بن سکے لیکن اب جو حکومت ہے کیونکہ پرائی منسٹر شہباز شریف کے آتے ہی انہوں نے اپنی پہلی سپیچ میں انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات کی پھر دوسری طرف سے ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے پرائی منسٹر مودی کی طرف سے بھی ان کا جواب دیا گیا پھر لیٹرز کا جو تبادلہ ہوا اس سب سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے تعلقات کیلئے دونوں ملک تیار ہیں تو اس میں اگر انڈیا کی طرف سے انوائٹ کیا جاتا تو پاکستان اس میں جاتا لیکن ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے تعلقات کیسے بڑھتے ہیں کیسے چلتے ہیں چلیے ابھی تک کے لیے اتنا اجازت دیجئے دوبارہ ملاقات ہو کی ٹھیک کیا دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط جو یہ کانڈ ہوا ہے یہ مکہ مدینہ میں ہوا ہے عمران خان کے سپورٹرز نے یہ کام کیا ہے پاکستان کے جو کرنٹ پی ایم ایش شعباز شریف وہ حج اپنے حج کی آترہ پر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ساؤدی ریویا میں کچھ پیسے بھی مانگنے تھے لیکن ساؤدی ریویا کی گورنمنٹ جو چیز یہ ہوئی ہے مکہ مدینہ میں اس کو لے کر کافی جیزا ناراج ہے اور یہ سب کیا ہے عمران خان کے سپورٹرز نے مطلب پاکستان کے جو کرنٹ پی ایم اور ان کے ساتھ جو ان کے جو ساتھی ہیں منتریگڑ کے لوگ ہیں ان کو گھیر کر چور چور گددار امریکہ کے بکے ہوئے اس طریقے کے نارے لگانا آپ سمجھ سکتے ہیں عمران خان نے ایک تو قوم کو ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ امریکہ کے پیسوں سے آئی ہے اس طریقے کی بات ہے بول بول کر عمران خان اپنے ریلی میں اپنے جو سپورٹرز ان کو کتنا بھڑکار ہے مطلب امریکہ پاکستان کے اپوزیشن کو پیسہ دے کر عمران خان کی گورنمنٹ گروا رہا ہے یہ اس نے عمران خان نے عارف لگا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں پاکستان کی پولٹیکل کنڈیشن کتنے بڑے یہاں کے سپورٹرز ان کے کتنے بڑے جوکر ہیں اور کس طریقے کی یہ سوچ رکھتے ہیں امریکہ ایسا کر رہا ہے اس طریقے کا عمران خان نے پورا بلکل مطلب ماحول بنا دیا ہے کہ اول امریکہ انٹی امریکہ جو ریلیز ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور امریکہ کے خلاب مطلب باتیں کر کر کے عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں تو سمجھ سکتے مطلب اس طریقے کی سچویشن ہے اب اس کو لے کر پاکستان کے بہت سارے ایکس کرکیٹرز اور بہت سارے پاکستان کی کرنٹ اپوزیشن سارے مل کر عمران خان کے ان سپورٹرز پر کافی زیادہ بول رہے ہیں کہ بھائی یہ ایسا کیوں کیا آپ کو کیا لگتا ہے